اسلام علیکم میرا نام محمد بابا رلی اور آپ دیکھ رہے ہیں امریڈی مینٹینس یوٹیوب چینل مجھت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے یہ سیٹنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شاف لوک ہے اس سے وائی پہ لوک ہو جاتی ہے اور این پہ فری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ہیڈ کی طرف ہیڈ جو بنا رہا ہے یہ ہیڈ ہے ہم ٹیکس ماشین کا ہیڈ ہے اس کے شٹل کے بھرش میں چال آ رہی ہے تو ابھی اسی کو مینٹین کر رہا ہوں اسی کی ویڈیو بنا کے وہ میں اپلوڈ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکائب کر دیں بیل آئیکن کو آدم کر دیں تاکہ ہماری ہرانے والی نیو نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے یہ ابھی اس کو تھوڑا مار مار کے تھوڑا لوس کریں گے تاکہ یہ روان ہو جائے یہاں پہ اس میں گھومنے لگ جائے شاہ بلکل جام ہے اس طرح سے جام ہے جیسے چک مارا رہا ہے ابھی اس کو اسی چیز کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں دیکھتے رہے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں جب جا کے سمجھائے گی آپ لوگ کو دیکھیں یہ بلکل ہل بھی نہیں رہا یہ جام ہوئے اب اس کو کیسے فری کرنا ہے کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے ساری اس ویڈیو میں ہے آخر تک جائیں گے تو سمجھائے گی آپ کو کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے دیکھیں یہ چال ہے اس میں اس چال کو ختم کرنا ہے ابھی یہ شاب گھمائیں گے ہم ال کی فسائی بھی ہے تاکہ یہ تھوڑا روان ہو سکے انچہ اللہ ہو جائے گا جلدی روان تب جا کے اس کا آگے کا کام کرنے گے ہم اس کو ایسا ایسا گھمانا ہے اس طرح سے اس طرح سے گھمانا کے اس کو تھوڑا روان کرنا ہے جب یہ روان ہو جائے گا تو آگے کا کام کریں گے دیکھتا رہی ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھیں ابھی یہ ہوا ہے فری بابل گئے اس کا فری ہو گیا دیکھیں اس طرح سے یہ تو فری ہو گیا ہے چلتے ہیں ابھی اگلے کام کی طرف کیس طرح اس کی چال ختم کریں گے یہ ٹوٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا آکے تک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی آپ لوگ کو الگی نکال لیتے ہیں چین دیا اب اس کا کام کرتے ہیں اور سالہ کا ایسا کام کرتے ہیں کہ دوبارہ ہلے گا ہی نہیں دیکھتے رہے بس ویڈیو آخر تک دے گئے آپ چل بھئی تیرا کو لوس کریں تو بڑا سا یہ لوس ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا بھئی ہو جا کیا ہو گیا کسی کی قسم دینے پڑے گی تیرا کو کیا لوس ہو جا لوس ہو جا سیٹنگ ہیں بہتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اپنی مشینوں کی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں کسی کو جو ہے کسی کی منتہ نہیں کرنے پڑیں گی آپ لوگوں کو آپ اپنی مشینوں کی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں یہ میری مشین ہے اس کا کام کر رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ برش کی سیٹنگ ہو رہی ہے برش میں آگئی تھی چال تو یہ بھئی پرانا برش سیٹ کریں گے کوئی اس میں ہم نیا نہیں لگانے والے آپ لوگ بھی اس طرح سے اپنی مشینوں کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہر دن میں آئے دن کوئی نہ کوئی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ چینل ڈسکرپشن میں نے چینل کی لنک میں نے دی بھی ہے آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میری پیچھے کی ویڈیو ویڈیو اچھی لے گئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم بھی رائی گن کو پیس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو لوٹیفیکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہا ہے اور ہاں ہو گیا ہے لگ بگ یہ دوبارہ ہم اس کا کام کرنے لیے پھری ہوا ہے ابھی دیکھیں چال ختم ہو گئی اس کی اس کو لگے ہیں نا تین چار ہاں تھوڑیاں یہ سیدھا ہوا ہے اپنے آپ انشاءاللہ اس کی چال ختم ہو گئی اب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دیکھیں گے کس طرح سے ٹائٹ ہو رہا ہے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی بس اس کا کام کرنے کے بعد آپ نے شٹل کھولنا ہے اس کو دوبارہ باند لینا ہے یہ ہے یہ برش کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اس کو ایسے ہی بنا دیا گرہیں آپ آری ماشین کا ہوتا ہے نا تو آری ماشین میں اس کی ٹائمنگ آنگ اگرہ سیڈ کرنی پڑتی ہے تو اس میں تو کوئی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے دیکھیں ابھی چار اس میں ختم ہو گئی ہے پھلکل ٹائٹ کر دیں گے پھلکل ٹائٹ اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں گریز بھی لگانی ہے اور اگر پڑی ہو آپ کے پاس گریز پہلے تو اس میں ہوتی ہے گریز نہیں بھی ہو تو تھوڑا سا آئل مار دیں تاکہ یہ پرفیکٹ ہو جائے یہ میں بھی آئل مار رہا ہوں ہے جب اس کا کام کرنا بھرچ کا تو اس پر آئل مارا کریں آپ ڈیلی 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 ماریں گے نا تو یہ اچھی طریقے سے رواں ہو کے چلتا رہے گا ٹرن چلے گا ٹرن 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 بھلتے ہیں نا ویسے ہی چلے گا پہلے ہیں کام اس کا ہو گیا اب باندھنا اس کا شٹل میں نیکس ویڈیو بنا کے اس میں دوں گا اس پہ لکھنے والا ہوں پارٹ ون اس پہ لکھوں گا پارٹ ٹو تو وہ شٹل کی سیڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شٹل کھولا ہے اس کو بنایا ہے شٹل کو کس طرح سے بنایا ہے کیسے کھولے وہ سارا اس میں ہے اس کا کام تو ہو گیا کلیر ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی پیک کرنے والے ہیں اچھی طریقے سے پہلے ٹائڈ کر لیں چیک کر لیں دوسرے نٹ کو بھی اس کے بعد پیک کر دیں گے انشاء اللہ اس کو ہو گیا کام اس کا پرفیکٹ ہو گیا ہے اس کی پلیٹ لگائیں نٹ وغیرہ چیک کر لیں اگر اچھی طریقے سے کوئی ڈھیلیڈ آدھا نہ ہو تاکہ وہ آپ نے پیک کر دیا پتہ چلے بعد میں کہ نٹ تو ڈھیلیڈا ہی تھا اس کو پھر کھولنا پڑے گا پھر ساری محنت ضائع جائے گی آپ کی پلیٹ لگائیں اس طرح سے پلیٹ کے نٹ وغیرہ تو وہ پتہ ہی ہوگا آپ کو کیسے لگانے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین ویڈیو شیئر کروں جس کو دیکھ کر آپ اپنی مشینوں کا کام خود پرفیکٹ بنا سکو کر سکو مل دیں انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دل سے اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ